آنی کی شروعات میں امریکہ چاویز ایک کشور جو کھلے دروازوں پر مکہ مار کر ڈائمنشنز کے بیچ یاترہ کرنے کی رکھتا ہے اور سٹیفن سٹرینج بینیڈکٹ کمبر بیچ کا ایک ایک نیورو سرجن جو ایک کریئر سماپت ہونے والی کار ایکسیڈنٹ کے بعد مستک آرٹس کا ماسٹر بن گیا وشنتی کی پستک کی کھوچ کرتے سمیں برمانڈ کے بیچ انترکش میں ایک راکشس دوارہ پیچھا کیا جاتا ہے وہ سٹرینج مارا جاتا ہے اور چاویز گلتی سے ایک پورٹل بناتا ہے جو خود کو اور سٹرینج کی لاش کو پرتوی چھے سو سولہ پر لے جاتا ہے جہاں سٹرینج کا برمانڈ ورزن جادوگر سپریم وونگ بینیڈکٹ وونگ پرتوی کے جادوگر سپریم کی مدد سے چاویز کو ایک انے راکشس سے بچاتا ہے چاویز بتاتے ہیں کہ پرانی اس کا شکار کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس ملٹی ورس میں یاترہ کرنے کی شکتی ہے وہ اپنی شکتیوں کو نیانترت نہیں کر سکتی اور یہ تب ہی پرکٹ ہوتا ہے جب وہ واسطب میں بھائیبیت ہوتی ہے چاویز کا کہنا ہے کہ انیہ سٹرینج وشنتی کی پستک تک پہنچ گئے جس سے انہیں راکشس کو ہرانے کی شکتیاں مل جائیں گی لیکن تب ہی دانو نے انہیں پکڑ لیا اور سٹرینج کو مار ڈالا چاویز نے سبوت کے طور پر انہیں مرد سٹرینج کی لاش دکھائی جادو ٹونا کرنے والوں کو پہچانتے ہوئے سٹرینج مدد کے لیے وانڈا میکسیموف ایلیزابیت آلسن ایک پورو ایونجر کرویل جو کیوس جادو کا اپیوک کر سکتا ہے ٹیلی پیتھی اور ٹیلی کینیسس میں اٹاچٹ ہو سکتا ہے اور کو بدل سکتا ہے سے سلاح لیتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ حملوں کے لیے جمع دار ہے ڈارک ہولڈ شاپت کی پستک جو سبھی کو کرپٹ کرتی ہے پرابت کرنے اور سکارلیٹ وچ بننے کے بعد میکسیموف کا ماننا ہے کہ چاویز کی شکتیوں کو نیانترت کرنے سے اسے بلی جولین ہلیارڈ کے ساتھ ایک الگ برہمانڈ کی یاترہ کر کے جہاں وہ ابھی بھی جیویت ہیں پھر سے جڑنے کی انمتی ملے گی اور ٹومی جیٹ کلین وہ بچے جنہیں اس نے ویسٹ ویو میں اپنے سمیے کے دوران پیدا کیا تھا میکسیموف نے چاویز کو تک سرنڈر کرنے کا الٹی میٹم دیا جب سٹرینج نے چاویز کو کرنے سے انکار کر دیا تو میکسیموف نے کمرتاج پر حملہ کیا جس میں کئی جادوگر مارے گئے تناو میں چاویز گلتی سے خود کو اور سٹرینج کو پرتوی آٹھ سو ارتیس پر لے جاتا ہے جہاں سے وہ واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اپنی شکتیوں کو نیانترت نہیں کر سکتی چاویز کا سویم کسی انیہ برمانڈ میں کوئی ایکول اس کی چیتنا کو کسی انیہ برمانڈ سے اس کے الٹرنیٹیو فارم اپنے پرتوی آٹھ سو ارتیس سمککش کا نیانترن لینا جو اپنے بلی اور ٹومی کے ساتھ ایک اپنگریہ جیون جیتا ہے ایک جیوید جادوگرنی دارک ہورڈ کو نشٹ کرنے اور سوپنے آترا کو توڑنے کے لیے خود کو بلیدان کر دیتی ہے کرودھت ہو کر میکسیموف نے وونگ کو ڈریم ووک کو پھر سے ستھاپت کرنے کے لیے اسے دارک ہورڈ کی شکتی کے سروت ماؤنٹ ونڈاگور تک لے جانے کے لیے مضبور کیا وہاں میکسیموف کو پتا چلتا ہے کہ ونڈاگور ایک سنگھاسن ہے جو اس کے آگمن کی ویٹ کر رہا ہے اس کا اددیش سبھی پر شاسن کرنا تھا مدد کی تلاش کرتے سمیں سٹرینج اور چاویج کو ارث 838 کے جادوگر سپریم کارل موڈو چیویٹل ایجیو فور دوارہ پکڑ لیا جاتا ہے اس برمانڈ میں سٹرینج پرتوی کو تھانوس سے بچانے کی کوشش میں مر گیا اور الومیناتی کے سامنے لائے گیا جس میں موڈو کا ایک سمو شامل تھا پیگی کارٹر بٹا کیپٹن کارٹر، ہیلے اٹویل، بلیکگر بولٹ آگن بٹا بلیک بولٹ، انسن ماؤنٹ، ماریا رامبیو بٹا کیپٹن مارول، لشانہ لینچ، ریڈ ریچرڈز، جان کروسنس کی، فینٹاسٹک چار کا ایک سدسے اور چارلز جیویر وے بتاتے ہیں تھانوس کو ہرانے کے پریاس میں اپنے برمانڈ کے ڈارکہورڈ کے لاپرواہ اپیوگ کے مادھیم سے ارث 838 کے سٹرینج نے برمانڈ کو نشٹ کرنے والی گھسپیٹ شروع کر دی جب دو برمانڈوں کے بیچ کی سیمائیں دندلی ہو جاتی ہیں تو وہ ٹکراتے ہیں، دونوں برمانڈوں میں سے ایک کو نشٹ کر دیتے ہیں تھانوس کو ہرانے کے بعد انہوں نے وشنتی کی کتاب پائی اور تھانوس کو مارنے کے لیے اپنی شکتیوں کا استعمال کیا ایلومیناتی نے اسے اور ادھک نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے اپنے سٹرینج کو مار ڈالا موڈو کا ماننا ہے کہ ارث 616 کا سٹرینج بھی اتنا ہی خطرناک ہے لیکن میکسیم آف نے ماؤنٹ ونڈاگور میں اپنے سپنوں کی سیر کو پھر سے ستھاپت کیا اور نرنے لینے سے پہلے اپنے ارث 838 سمککش کے شریر میں پہنچ گیا وہ موڈو کو چھوڑ کر سبھی ایلومیناتی کو مار دیتی ہے جسے سٹرینج نے چاویز کے ساتھ بھاگنے سے پہلے اپنے وشمک کر لیا تھا سٹرینج کے پورو منگیتر کرسٹین پامر راچل میک ایڈمز ایک ایمرجنسی سرجن اور پریمی تھا ایلومیناتی کے ساتھ کام کرنے والے ویگیانک ارث 838 کی مدد سے دونوں بھاگ نکلے مرنے سے پہلے جیویر نے سٹرینج کو بتایا تھا کہ 838 میں وشنتی کی کتاب تھی سٹرینج نے پامر کو اس راستے پر لے جانے کے لیے منہ لیا جو وشنتی کی کتاب کی اور جاتا ہے سٹرینج چاویز اور پامر وشنتی کی پستک کو کھوجنے کے لیے برہمانڈ کے بیچ کی جگہ میں پرویش کرتے ہیں جو ڈارک ہورڈ کا ویرودھی ہے لیکن میکسیم آف پرکٹ ہوتا ہے اور اسے نشٹ کر دیتا ہے پھر وہ چاویز کے دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے اپنی شکتیوں کا اپیوگ کر کے دوسروں کو اٹیک برہمانڈ میں بھیجتی ہے وہ شاویز کا اپیوگ اسے پرتوی 616 پر واپس بھیجنے کے لیے بھی کرتی ہے جہاں میکسیم آف اس کے 838 سویم کے ساتھ ڈریم چلنا کو کاٹ دیتا ہے موڈو کا ماننا ہے کہ ارث 616 کا سٹرینج بھی اتنا ہی خطرناک ہے لیکن میکسیم آف نے ماؤنٹ ونڈاگور میں اپنے سپنوں کی سیر کو پھر سے ستھاپت کیا اور نرنے لینے سے پہلے اپنے ارث 838 سمککش کے شریر میں پہنچ گیا وہ موڈو کو چھوڑ کر سبھی الومیناتی کو مار دیتی ہے جسے سٹرینج نے چاویز کے ساتھ بھاگنے سے پہلے اپنے وش میں کر لیا تھا سٹرینج کے پورو منگیتر کرسٹین پامر راچل میک ایڈمز ایک آپاتکالین سرجن جو سٹرینج کا اور کولیک پریمی تھا الومیناتی کے ساتھ کام کرنے والے ویگیانک ارث 838 کی مدد سے دونوں بھاگ نکلے مرنے سے پہلے جیویر نے سٹرینج کو بتایا تھا کہ 838 میں وشنتی کی کتاب تھی سٹرینج نے پامر کو اس راستے پر لے جانے کے لیے منع لیا جو وشنتی کی کتاب کی اور جاتا ہے